اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو آئیم ڈاکٹر آدیل ڈی ایچ ایم ایس میرے یوٹیوب چینل کے تمام دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ ہمارا ایک میڈیکل کا چینل ہے اس کو پر ہم روز کی کسی میڈیسن پر کسی مرس کے حوالے سے ہم ویڈیو بناتے ہیں تو آج میں نے ایک ٹوپک لے کر آیا ہوں مرگی کا تو میں نے سوچا آپ کو مرگی کی مرگی کی علامات اور اس کی چھوٹی چھوٹی علامات ساتھ میں اس کی چھوٹی چھوٹی ہی میڈیسن میں آپ کو بیان کروں گا لیکن پہلے تو میں آپ کو بڑی علامات بیان کروں گا اس کے بعد آپ کو میں چھوٹی چھوٹی علامات اور چھوٹی چھوٹی ہی میڈیسن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں گے اگر آپ اس کو سکیپ کریں گے تو آپ کو کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں آئے گی اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف مرگی کیا ہے مرگی ایک ایسی حالت ہے جس میں مریضوں کو بار بار بلاشتیار دورے پڑتی ہوں جن مریضوں کو صرف ایک دوروں کا سامنا کرنا پڑتا ہوں انہیں مرگی کا مریض نہیں سمجھا جاتا ہے آگے مرگی کی علامات آپ کے ساتھ میں بیان کر دیتا ہوں کرنٹ پورے دماغ کو متاثر کرتا ہے وہ شکش زمین پر گر سکتا ہے ہر طرف ہل سکتا ہے اور سخت ہو سکتا ہے مو سے جھاگ آنا شروع ہو جاتے ہیں بے اختیار پشاب آنا زبان کا کاٹنا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے بعد عام طور پر الجھن پائی جاتی ہے اور الجھن کے دورے پڑتے ہیں مرگی ایک دماغی مرض کا نام ہے مرگی ایک دماغی مرض کا نام ہے مرگی ایک دماغ آرزہ ہے جو کہ متاثرہ شکش میں جھٹکوں اور غشی کا باعث بن سکتا ہے ان جھٹکوں کی وجہ سے طبعی آرزہ جیسے کہ بخار نہیں ہوتا یہ علامات آپ کے ساتھ میں نے بڑی بڑی علامات آپ کے ساتھ شیئر کیے آگے ہم آپ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی علامات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کی چھوٹی چھوٹی ہی میڈسن بیان کریں گے لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھئے گا اگر ویڈیو کو سکپ کریں گے آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئے گی آگے آ جاتے ہیں مرگی اگر کسی پیشنٹ کو مرگی ہو جائے تو ایسے میں آپ اگیریکس اور میک فاس ہومیوپیتھکی میڈسن ہے اگر کسی کو مرگی ہو جائے تو اگیریکس میک فاس کا استعمال کرائیں گے مرگی کے دوران مریض سرد ہوتا ہو کانپتا ہو سردی کا یہ حساس مقامی اور جنرل ہر دونوں طرح سے پایا جاتا ہو تو ایسے میں ہومیوپیتھکی میڈسن ہے ماسکس اس کا استعمال کرائیں گے آگے نئے چاند پر علامات تیز ہو جاتی ہوں مثلاً مرگی کے دورے نئے چاند پر پڑتے ہوں تو ایسے میں آپ ہومیوپیتھکی میڈسن ہے سلیشیا سلیشیا اس کو آپ کبھی بھی نہ بھولیے گا مرگی اکثر ڈر مشتزنی اور کسرت مباشرت سے پیدا ہوتی ہو مرگی کا دورہ پیڑ سے یا آزائی تناسل سے شروع ہوتا ہے جمع کرتے کرتے مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے دورے سے پہلے مریض انتہائی چڑچڑا ہوتا ہے عورتوں میں دورہ رہم سے شروع ہوتا ہے اور مہاوری کے درمیان دورہ پڑتا ہے دورانے حیز مرگی کے دورے ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو ایسے میں ہومیوپی کی مہدرسن ہے بیوفہ بیوفہ کو آپ کبھی بھی نہ بھولیے گا بیوفہ ہومیوپی کی مہدرسن ہے اس کو آپ کبھی نہ بھولیے آگے آجاتے ہیں مد ہوشی دلچسپی کھو دے ہر بات میں تو ایسے میں ہومیوپی کی مہدرسن دو تین ہے جس کا استعمال آپ کرا سکتے ہیں ریسٹرکس بیپیٹیشیا نیکس موسکاٹا لیکسیز ایسیڈ فاس ان کو آپ کبھی بھی نہ بھولیے گا مد ہوشی کی کیفیت بہت زیادہ پائی جاتی ہے تو ایسے میں آپ ہائیوسائمیس اوپیم مکمل مد ہوشی دلچسپی کھو دیں ہر چیز کے اندر تو ایسے میں آپ ایسے پیشنٹ کو آپ فاسفورک ایسیڈ کا استعمال کرائیں گے بے ہوش ہو جانے کا رجحان پایا جاتا ہو تو ایسے میں آپ نیکسو میکا نیکس مشکاٹا سلفر ان تین چار میڈیسن کو کبھی بھی آپ نہ بھولیے گا مذہبی اور ایسی باتوں کے مطابق جو فہم سے بلا ہو یعنی کہ خدا کو کس نے بنایا ہے ٹھیک ہے تو ایسے پیشنٹ کو آپ ہومیوپیتھ کی میڈیسن ہے سلفر تو سلفر کو آپ کبھی بھی نہ بھولیے گا مذہبی یا شہوانی باتیں کرنے کی عادت پائی جاتی ہو تو ہومیوپیتھ کی میڈیسن دو ہیں لیکن ابھی میرے ذہن کا نہ صرف ایک ہے وریٹرم ایلوم ایک اور ہے سٹرہ مونیم میرے خیال میں سٹرہ مونیم اور ویٹرم آلبم کا آپ کو استعمال کرا سکتے ہیں اگر یہ علامات آپ کے ساتھ آتی ہوں آپ کے پیشنٹ کے اندر اگر یہ علامات آئیں گی تو آپ نے تب ان میڈیسن کا استعمال کرانا ہے جو میں نے آپ کو علامات بتائی ہیں اگر علامات میچ ہوں گی تو آپ نے ان میڈیسن کا استعمال کروانا ہے ورنہ اس کے علاوہ آپ نے ان میڈیسن کا استعمال نہیں کروانا کیونکہ پھر ان میڈیسن نے دکھانا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر میرا آپ کو آج کا ٹوپک پسند آیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اسلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتو